اپنا اگر مارے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا یہ وہ کہاوت وہ محاورہ اور وہ الفاظ ہیں جو کہ ہمارے بڑے رشتہ کرتے وقت جو ہے نا اس کو مد نظر رکھ کے اپنی بیٹیوں کے رشتے اپنی فیملیز میں یا اپنے رشتے داروں میں کر دیتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ایک نئے دن اور ایک نئے ولاغ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں لیکن اس ولاغ میں آپ کے ساتھ جو میں شیرنگ کرنے جا رہی ہوں وہ کوئی اتنی خوش آئند نہیں ہے یوکے میں جو کچھ ہوتا ہے جو بھی یہاں کے حالات و واقعات ہیں یا جو بھی یہاں کے چیلنجز اور ہارڈ لائف ہم لوگوں کو پاکستانیوں کو اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پہ آ کے فیس کرنی پڑتی ہے اس کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو گاہے بگاہے اپ ڈیٹ دیتی رہتی ہوں لیکن پچھلے دنوں یعنی کے لاسٹ ویک میں پاکستان میں ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آیا کہ اس کے بارے میں بات کیے بغیر مجھ سے رہا نہیں گیا موسٹلی جو ہیں نا لوگ پاکستان میں میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ بھی یوکے میں شادیاں مطلب بیرون ملک اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچیں کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اندھیرے میں بیٹھ کے تیر چلانے جا رہے ہیں لیکن اس واقعے کے بعد نا مطلب میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ لوگ یوکے میں بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں نا تو اس طرح کی صفاقی بے باقی اور ظلم جو ہے نا وہ یوکے میں تو نہیں ہو سکتا ہاں البتہ پاکستان میں ضرور ہوا ہے اور اس طرح کے واقعات یعنی کہ اپنی بہوں کو قتل کر دینا ان کے اوپر ظلم اور تشدد کرنا اور یہ جو واقعات ہیں نا یہ پاکستان میں کچھ لوگ جو ہے نا اس کو کرتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ جو زارہ قتل کیس کا واقعہ پچھلے ہفتے رونما ہوا اور اس وقت سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے ہر جگہ پہ ہمیں اسی بارے میں نا لوگ جو ہیں وہ اسی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں اس قتل کیس کی بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی مطلب اس کی اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا میں مل جائیں گی ہر بندہ اس کے بارے میں اپڈیٹ ہے لیکن جو میں بات کرنے جاری ہوں نا وہ یہ ہے کہ بھی اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے وقت پیرنٹس جو ہیں وہ کیوں یہ بات مد نظر رکھتے ہیں کہ بھی ہم لوگ نا اپنی فیملیز میں یا مطلب آنکھیں بند کر کے یا آپ یہ کہلیں کہ بھی پیرنٹس کی طرف سے یہ بڑا ایک جملہ ہوتا ہے کہ بھی اب ہم نے تمہاری شادی کر دی ہے یا بچیوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرنا کہ بھی ساس یا نندے یا سسرال والے جو کچھ مرضی کہیں بس خاموشی سے سنو برداشت کرو اور this and that اس طرح کی جو باتیں اور جو education آپ کہلیں کہ بھی پیرنٹس اپنی بچیوں کو دیتے ہیں اور ان کو برداشت کا ایک سبق دیا جاتا ہے وہ آخر کیوں دیا جاتا ہے کہ اس لیے کہ بھی جو ساس اور نندے ہیں اور باقی کے سسرال والے وہ بچیوں کو واقعی میں قتل کر دیں گے ان کو جان سے مار دیں گے تو تب ہی والدین اس چیز کو سوچیں گے سمجھیں گے کہ بھی ہاں ہماری بیٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ سسرال میں ظلم ہو رہا ہے اب جی پچھلے دنوں پاکستان میں ڈسکا میں ایک جو ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ رونما ہوا جس میں کہ ایک ساس نے سگرہ بی بی نے اپنی بہو کو جو ہے نا جو کہ پریکننٹ بھی تھی اس کو قتل کر دیا اور صرف قتل نہیں کیا بڑی ہی بے باقی کے ساتھ اور بڑے ہی ظالمانہ طریقے کے ساتھ قتل کیا اس کے جسم کے ٹکڑے کیے اور وجہ کیا تھی وجہ صرف اور صرف یہ صرف ٹکڑے نہیں کیے صرف میں آپ کو یہ نہیں بتا رہی بلکہ اس کا سر جو ہے نا وہ کٹ کے اس کو پہلے گھر میں رکھا پھر اس کو برن کیا اس کو جلایا اس طرح کا ظلم جو ہے نا وہ یہاں پہ یوکے میں تصور کرنا ایمپوسیبل ہے لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں سارے مسلمان رہ رہے ہیں اور یہ جو عورت تھی نا اس کی ساس اس کی خالہ یعنی کہ سگی خالہ تھی یہ خالہ کو جو ہے نا وہ پنجابی میں ماسی یا موسی کہا جاتا ہے یعنی کہ اس کا میننگ یہ نکلتا ہے کہ ماں جیسی اب اس سے زیادہ مزید اور کلوز کون سا رشتہ ہو سکتا ہے اور وہ خالہ جو تھی نا وہ خالہ نہیں بلکہ کہلے ایک ڈائن تھی ایک جادو گرنی تھی اور اس طرح کے کریکٹرز جو ہے نا وہ دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں مطلب آپ کہہ لیں پاکستان میں تو یہ اس کا ہم نے جو ہے نا وہ ایک ریسنڈ مظاہرہ دیکھ لیا اس سگرہ بی بی کی شکل میں اور اس طرح کے لوگ جو کہ یہ ساس اور نان ٹائپ قسم کے لوگ ہیں نا یہ جو کہ اپنی بہوں سے حسد کرتے ہیں جلن کرتے ہیں کینا رکھتے ہیں ان سے بغز رکھتے ہیں مطلب مین چیز جو ہے نا وہ جیلسی ہی ہوتی ہے اور یہ حدیث آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی کہ بھی حسد انسان کی نیکیوں کو اسی طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے اب جی حسد کی جو جلن ہوتی ہے نا مطلب ایک دوسرے سے آپ کہہ لیں کہ جلنا کرنا بغز کرنا اس کی کسی بھی اچھی چیز کے اوپر اس کی کسی بھی اچھی quality کے اوپر اس کو اللہ کی طرف سے دیگی نعمتوں کے اوپر جلنا یہ انسان کے اندر نا مطلب اس کی جو mental level ہے نا آپ کہہ لیں کہ وہ mentally sick ہے وہ بندہ نا اور یہ عورت یعنی کہ اس کی جو ساس تھی نا وہ بھی mentally sick تھی وجہ کیا تھی کہ بھی بیٹے نے جو ہے نا وہ پسند سے شادی کر لی ایک تو ساسوں کو یہ چیز نا absorb کرنی بہت زیادہ impossible ہو جاتی ہے کہ بھی بیٹا جو ہے نا یعنی کہ بہو اور بیٹا دونوں آپس میں پیار محبت کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہ رہے ہو پسند کی شادی ہو یا اس طرح کے کوئی چکر اور main reason کیا تھی کہ بھی جو پیسہ سعودیہ سے اس کا بیٹا بھیج رہا تھا تو وہ سارے کا سارا اس کی بہو کے پاس جا رہا تھا اب جی question یہ تھا کہ بھی وہاں پہ وہ جو زارہ تھی نا لڑکی وہ آئی تھی اپنے parents کو ملنے کے لیے یہ overseas کے ساتھ ایک بہت بڑا issue ہے کہ بھی اس طرح سے جب لڑکیاں آتی ہیں نا تو ان کو conscious ہو جانا چاہیے اس کی ساس نے یہ صرف آپ کہہ لیں کہ بھی یہ پہلا اس کے اوپر attack نہیں کیا تھا بلکہ پہلے وہ اس کے اوپر بچلنی کا بھی الزام لگا چکی تھی اس کو یہ کہنا کہ بھی یہ اس طرح کے نارمل واقعات ہیں کہ بھی یہ بچلنی کا بہو پہ الزام لگا دیا یہ کہا کہ بھی یہ ہمارے اوپر جادو کرتی ہے ہمارے اوپر تعویز کروا رہی ہے ہمارے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے اس نے جادو کروا دیا ہے ہمارا بیٹا تو اب ہماری سنتا ہی نہیں ہے بہو کے پیچھے یعنی کہ رن مرید ہو گیا ہے اور اصل میں وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھی وہ اپنی بیوی کو تھوڑی سی عزت دے رہا ہے اس کی بات سنتا ہے اس کو پیسہ وغیرہ دیتا ہے اور جو کماو بیٹے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات کلیے کرتی جاؤں یہ اوورسیز میں جو آتے ہیں بیرون ملک جاتے ہیں کماو بیٹے ان کی بہو ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ تو آپ کہہ لیں کہ بھی بہت زیادہ نا سسرال والوں کو جیلسی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے بیوی کے آنے کے بعد وہ جو ایک ایاشیاں یا آپ کہہ لیں کہ ان کے ہاتھوں میں جو کھلا پیسہ ہوتا ہے نا سسرال کے ہاتھوں میں اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی آ جاتی ہے بیوی چاہے روکے یا نہ روکے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی اس میں ریڈکشن آتی ہے کیونکہ لڑکے کے یعنی کہ شوہر کے اپنے بھی اخراجات ہوتے ہیں بیٹے کے تو جسے اس نے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے اب ایسا ہی اس کیس میں ہوا ساس جو تھی وہ بہت زیادہ جیلس ہو گئی اور اسی طرح سے نندے اور میں آپ کو ایک بات کلیے کرتی چلوں کہ یہ لڑکے کو پتا تھا یعنی کہ جو اس کا زارہ کا ہسمنٹ تھا نا اس کو پتا تھا کہ میری ماں جو ہے نا وہ میری بیوی کے ساتھ خوش نہیں ہے اور اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے یعنی کہ پوزیٹیو رائے نہیں رکھتی لیکن اس کے باوجود جب اس کی بیوی سعودیہ سے گئی تو اس نے جو ہے اپنی بیوی کو مجبور کیا ہوگا کہ بھی جا کے کچھ دن جو ہے نا وہ میرے گھر والوں کو بھی ملاؤ یہ بڑا ایشو ہوتا ہے بیرون ملک رہنے والوں کے ساتھ کہ جیسے ہی وہ لڑکی تو گئی اپنے پیرنٹس کو ملنے کے لیے اب تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ بھی تم مو ٹھا کے کھو کہ جا کے میری ماں کو مل کے آؤ وہاں پہ سلامیاں دے کے آؤ اس طرح کی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں خیر جی وہ لڑکی گئی اپنے سسرال گئی ساس کو سلامیاں اس کو عزت افضائی کرنے گئی لیکن اس کو جو تھا نا وہ ریوارڈ میں کیا ملا کہ اس کو بے دردی کے ساتھ نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے اس کے سر کو جلا دیا گیا ایسی مطلب گیر انسانی حرکتیں کرنا اور یہ جو ہے نا یہ حرکت جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ جیسے ارتگل ڈرامے میں وہ جو چنگیز خان کی ایک خلاقو خان ٹائپ لوگ دکھائے تھے نا جو نویان کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے یعنی کہ جو کرویل قسم کے لوگ تھے بہت ہی ظلم اور بربریت کا اظہار کرنے والے کسی کی کان کٹے جا رہے ہیں کسی کا ناک کٹا جا رہا ہے کسی کے ہاتھوں میں جو تھا وہ کیل ٹھوکے جا رہے تھے اس زمانے کی یاد آگئی کہ بھئی یہ لوگ اتنے زیادہ ظالم کیسے ہو سکتے ہیں کہ صرف قتل کرنے سے ہی اس کے اندر کی جو جلن اور ایک آگ اور ایک گصہ تھا نا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا اتنا لوگ ایک دوسرے سے نا نفرت کرتے ہیں صرف اور صرف پیسے کی خواہش میں کہ بھی جو پیسہ ہے یا جو حکمرانی ہے نا گھر میں اقتدار وہ ساسک ہوتا ہے کہ بھی میرے ہاتھ میں رہے مینز کے انبلیویبل اور ناقابل بیان جو ہے نا یہ واقعہ ہے اور اس کے بارے میں جتنا میں زیادہ سوچتی ہوں نا اتنا ہی زیادہ مجھے لوگوں کی سوچ کے اوپر اور جو ہے نا یہ پاکستانی معاشرے میں اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں نا ان کے اوپر ترسانہ شروع ہو جاتے ہیں کہ بھی یہ لوگ منٹلی سکھ ہیں اور آگے یہ جو مطلب ایک ماں کو ماں کا اللہ نے درجہ کیوں دیا ہے خود سوچیں وہ اس لیے دیا ہے کہ اس کے اندر ایک برداش ہوتی ہے ایک رواداری ہوتی ہے اور ایک ایسا وہ سبق آگے اپنی اولاد کو ٹرانسفر کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک معاشرے میں ایک اچھے انسان جو ہے نا ان کو گرون اپ کر سکے لیکن اس طرح کی جو ماں جو کہ خود منٹلی سکھ ہونا تو وہ انہوں نے کس طرح کے آگے بچے جو ہیں وہ معاشرے میں پرڈیوز کرنے ہیں وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے جنگلی قسم کے بچے آگے پیدا کرنے ہیں اور ان کو گرون اپ کرنا ہے تو اب یہ سوال ہے اس سارے واقعے کو بیان کرنے کا بھی کہ آگے مزید جو ہے نا ہمارے معاشرے میں چاہے وہ ہم لوگ پاکستان میں رہیں یا ہم لوگ یوکے میں رہیں ہم نے رہنا تو پاکستانی ہی ہے نا اور اس طرح کے واقعات کو ہونے سے ہم کس طرح سے مزید روک سکتے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے ایک ہی سلوشن ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو دوبارہ سے ری بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے اب جی دیکھیں نیو جنریشن آ چکی ہے جو لوگ پرانے لوگ تھے نا جن کی سوچیں اس طرح کی تھی اب وہ آلموس وہاں سے ختم ہونے کو ہیں اب نیو جنریشن کے اوپر جو ہے نا یہ ذمہ داری بڑی ہی بھاری قسم کی آئید ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی پرورش جو ہے نا وہ ایک پوزیٹیو وے میں کریں ہم لوگ خود جو ہے نا وہ مینٹلی اگر مائیں پوزیٹیو لی سوچیں گی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم لوگ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو اس طرح کے واقعات جو کہ بدردی کے ساتھ یعنی کہ انسانیت کے لیول سے گرے ہوئے واقعات ہیں نا یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے اور پاکستان میں تو رہتے ہوئے بلکل نہیں ہونے چاہیے اور اسپیشلی میں تو پیرنٹس کو یہ پیغام دوں گی کہ اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہوئے نا آپ لوگ بس انبیلیویبلی ٹرسٹ نہ کریں کسی کے اوپر بھی نہ کریں چاہے آپ نے رشتہ پاکستان میں کرنا ہے یا آپ نے کسی بھی بیرون ملک کرنا ہے تو دس ہزار سو مرتبہ سوچیں کیونکہ اپنی بیٹی کو یعنی کہ اپنے لختے جگر کو اپنی جان کے ٹکڑے کو آپ اٹھا کے کسی دوسرے کے حوالے کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے جملے کے بھی اب تمہاری وہاں سے لاش ہی واپس آئے اب وہ تمہارا گھر ہے تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے یا اب ہم نے تم کو دے دیا ہے اس طرح کے جو والدین الفاظ بولتے ہیں اس کی وجہ سے اگلے بندے کو بڑی ہی حلاشیری ملتی ہے کہ اب ہم اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کریں اس کی بیگ پہ سٹینڈ ہونے والا کوئی نہیں ہے تو خدارہ اس طرح کے کام نہ کریں اپنے معاشرے کو ہم لوگوں نے خود لے کے آگے پوزیٹیولی چلنا ہے اور اس طرح کے لوگ جو کہ اس طرح کی گھنونے حرکات کرتے ہیں اور اس طرح کے گھنونے قسم کے وارداتیں کرتے ہیں نا ان لوگوں کو سرعام پھانسی کی سزائیں دینی چاہیے تاکہ آئندہ سے کسی بھی ساس کسی بھی ناند یا کسی بھی شوہر کی یہ ہمت نہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر سکے آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ایسے لوگوں کا یعنی کہ جو نیگیٹیو پیپل ہیں ان کا کیا انجام ہونا چاہیے ان کو کس طرح کی سزائیں دینی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آگے سے کوئی زارہ جو ہے وہ پروڈیوس نہ ہو کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ اس طرح کے ظلم اور تشدد کا شکار نہ ہو سکے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اور شیئر کر دیں اپنے رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں with something new and something very interesting until then اللہ حافظ